تیس اپریل کو تیس اپریل کے روز شہید مختار انساری کو سب پردخاک کر دیا گیا ہے لیکن پرتے ایک دین لوگ تاجیت میں آ رہے ہیں میں بھی کچھ لوگ سے میری ملکات ہو رہی ہے ایسا کہ دیکھا گیا ہے کہ شہید مختار انساری کی شہدت کے بعد لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ جنازے میں موجود تھے اور جنازے کے بعد کوئی ایسا دن نہیں ہے جن ہزار لوگ پھٹک پہ آکے تاجیت نامان پیس نہ کرتے ہوں اور نہیں اور وہاں پہ فاتحہ نہ کرتے ہوں اسی میں کچھ لوگوں سے میری ملکات ہو رہی ہے میں ان سے خود جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا پرچے دیجئے اور شہید مختار انساری کے کیا خدمات تھے اس پر دو کلمات بتائیں میں محمد شاہد انساری پرتاب گر سے میں ان کے تاجیت میں آیا تھا اور مختار صاحب ایک بڑی حسطی تھی اور وہ گریبوں کے مسیحہ تھے اور گریبوں کے جو سکھ دکھ میں سب ہر جگہ وہ موجود رہتے تھے ان کے لیے جو ہے جب بھی میں نے یہاں دیکھا لوگوں کو جب حجوم دیکھا قریب دو سے تین لاکھ لوگ یہاں اکٹھا ہوئے تب لگا کہ کوئی سکسیت اس دنیا سے ویدہ ہو رہا ہے اور ایسا سکس صدیوں تک نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا کیونکہ مختار پورے اتر پردیش میں نہیں پورے بھارت میں ان کا نام تھا لوگ جو ہے گلی کچھے کہیں جو ہے دوسر دوسر دراز سے لوگ آئے ان کے مٹی پر بھی آیا اور آج پندرہ و سولاوہ دن ہو گیا روز ہجار دو ہجار کے لوگ ان کے تاجیت کیلئے آ رہے ہیں لوگ تو یہ ایسے سکسیت تھے اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے بس اللہ ہی جانتا ہے بہتر کہ وہ کیا تھے اور لوگ یہاں بتاتے ہیں کہ وہ گریبوں کا آسو پوچھنے کا کام کرتے تھے اور یہاں سے وہ چار پانچ بار بیدھائیگ بھی رہ چکے پانچ بار بیدھائیگ بھی رہ چکے تو جانتا جو ہے ان کو دل سے چاہتی تھی چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو کسی نے یہ ہر آدمی رویا ان کے لیے اس میں ہندو اور مسلمان کی بات ہی نہیں ہے جو بھی میں دیکھ رہا تھا دور دور سے لوگ آ رہے ہیں چاہے وہ جس مجحب کے ہوں آ رہے تھے تاجیت کر رہے تھے اور رو بھی رہے تھے تو ایسا سکس مجھے نہیں لگتا ہے میرے نام واسکلی ہے میں پتابگر سے آیا ہوں ایڈوکیٹ ہیں ایڈوکیٹ ہیں اور میں نے جب سنا ہے مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہاں کے لوگ مطلب کافی بیڑ کافی تعداد تھی اور کافی مجمع تھا ان کے انتقال ہونے پر لوگ آج بھی ان کے پریوار سے جڑے ہیں کہیں نہ کہیں سے اور آجادی کی لڑائی سے لے کر اب تک جن کا سیاست میں رتبہ رہا ہے اور کبھی بھی کسی کو ستائے نہیں ہیں ہر لوگ کی مدد کیے ہیں لوگوں تک پہنچے ہیں کبھی جاد دھرم کی باتیں نہیں کی ہیں سب کی مدد کیے ہیں